اور ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب تفسیر الدر منثور جلد نمبر چھے چاب دار الفکر سنہ دو آزار گیارہ میں یہاں پہ ہم نے وہ عمر حکم دیا ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا برطاو کرے ہاں اگر والدین آپ کو شرک کی دعوت دیں تو اس وقت بات نہیں ماننا یہاں پہ روایت کی ہے کہ یہ آیت سعد ابن مالک سعد ابن بقاس کے شان میں نازل ہوئی ہے کیونکہ جب انہوں نے حجرت کیے تو ان کے والدہ نے کہا تھا کہ میں آپ کانا نہیں کاؤں گی میں گر نہیں جاؤں گی جب تک کہ سعد واپس نہ آجائے تو اس وقت آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ والدہ جو آپ کی مشرک ہے اس کے ساتھ نیکی کرو لیکن شرک کے بات نہ ماننا تو میرے محترم ناظرین تفسیر ابن کثیر جلد نمبر تین چابدار و طیبہ یہاں پر صفحہ نمبر دو سو ایک تین سو ایک سٹھ میں ابن کثیر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار اپنی طاعت اور بر والدین احسان والدین میں اقتران کر لیتا ہے ان دونوں کو ایک کٹے ذکر کرتا ہے فرمایا مثلا انشکر لی ولی والدین کا علی المصیر میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین سے کے ساتھ نیکی کرو اگرچہ وہ مشرک ہے آپ کہتے ہیں نا یہ بڑا سخی آدمی تھا اس نے بڑے پیسے اگر یہ اتنای پیسے والا آدمی تھا تو اس نے اب اس کا والد جو تھا نوکر تھا اس کا والد اندر بھی ہے وہ قرآن کی آیت بھی آیا ہے بھائی بات سنو یہ بخاری ہے یہاں پر ایک باب ہے صفحہ نمبر ایک ایک ہزار ستتر میں والد اگر مشرک بھی ہے تو اس کی نیکی واجب ہے ٹھیک ہے نا اس نے اپنے والد کے سارے پیسے سارے پیسے اٹھا کے لے گیا مدینہ اے والد بھی اس کا غریب آدمی ہے نوکر آدمی ہے ٹھیک ہے نا اس کو معاف نہیں کیا اب یہ آگیا کہ اللہ اس نے بڑے پیسے ہوتا کیا سامان بات تو سن لیں میری بات سن لیں دو منٹ ہے یہ جو تفسیر آپ نے پیش کی ہے نا تفسیر کثیر اور دور منصور اسی میں یہ روایتیں میں نکال کے بیٹھا ہوں آپ کو ملاحظہ فرمائے کتنی روایتیں اس میں ہیں سن لیں نا یہی میں آپ کو دینے لگو نا تفسیر دور منصور میں اپنی مطلب کی لے رہے ہیں میں مان لیتا ہوں میں مان لیتا آپ کے کتاب میں وہ جوٹی روایتیں ہیں وہ خود آپ کے علماء نے کہا کہ وہ روایتیں جوٹی ہیں نا وہ روایتیں جوٹی ہیں نا اگر یہ اتنا صحیح آدمی تا وہ جو اپنے باپ پر رائم نہیں کرتا نا اپنے باپ پر کیوں رائم نہیں کیا اس نے اپنے اندھے باپ پر وہ روایت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے وہ بھائی جو اپنے بورے باپ پر اندھے باپ پر رائم نہیں کرتا نہیں وہ آپ بھائی اس کا پیزہ اٹھا گا لے جا رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کثیر کو چھوڑ کے کنیل کو لے رہے اللہ تعالیٰ آپ کو پینٹل باپ پر بارہ محمد کرتا شکلہ سے ملازم تھا یہ آدمی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا پیسے والا آدمی تھا بڑا پیسے والا آدمی تھا ابو بھاک اس نے اپنے باپ کو رائم معاف نہیں کیا اس کی پیسے باپ آصل میں اس نے عبداللہ ابنی جو تھا آن جو آتا نا یہ چکلہ والا آدمی تھا یہ کہتے ہیں نا یہ پورا اس میں واقع نہیں ہے یہ مختبھی وہ اصل میں اس کا چکلہ تھا یعنی اس کا کوٹا تھا یہ کوٹے میں ملازم تھا یہ وہاں پہ نابینا ہو چکا تھا اس سے اور کام نہیں ہوتا تھا اس کو سڑک پہ کڑا گیا تھا کہ ادھر جو عرب پریش کے جو حاجی آتے ہیں گتوں کی پوجا کے لئے ان کو بلا دے کہ ادھر آجاؤ اس کا بیوٹی ہے وہ اس پہ رحم نہیں کیا اس نے وہ ایسے بڑے ہیں اس کے پاس اگر اتنے پیسے تھے وہ عجرت کے وقت اپنا سارا پیسے والد وغیرہ سب کا اٹھا کے لے گیا تھا وہ مدینہ تو پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے اونٹنی کی قیمت لے لی تھی اتنا پیسے والا آدمی ہے میں اس کے پیسے کے متعلق آپ کو بتاؤں تاکہ بالکل طبیعت صاف ہو جائے وہ جائے ابو بکر و عمر والوں کے یہ ملاحظہ فرمائیے صحیح مسلم چاب دار الفکر دوہزار تین میں ایک کتاب دار الفکر بیروت میں چپی ہے حدثنا ابو حازم یہ صفحہ نمبر کونسا ہے بھئی صفحہ نمبر ہے ایک ہزار ستائیس ابو حازم کہتے ہیں سمعت ابا حریرہ میں نے ابو حریرہ سے سنا ابو بکر ایک جگہ پہ بیٹھے تھے سڑک وغیرہ پہ عمر بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں یہاں کیوں بیٹھو دونوں سسر وہاں بیٹھے ہیں یہاں کیوں بیٹھے ہیں قال اخرجنا اجوع من بیوتنا والذی بعثک بالحق تو اللہ تعالیٰ کی قسم بوک کی وجہ سے کہانے کو کچھ نہیں ہے ہمیں درائیں صحیح مسلم متن و ترجمہ کے ساتھ چاپ شبیر برادرز جلد نمبر تین ملاحظہ فرمائیے حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ کیا بیان کرتے ہیں سنو بڑے مال خرچ کیاں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر بیٹھے تھے عمر بھی ان کے ساتھ تھے اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور تریاف کیا تم دونوں یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو تو انہوں نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے عمران مبعوث کیا ہے ہمیں بھوکنے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تو بھئی بڑے مالدار لوگ ہیں پیسے بڑے خرچ کی ہیں اچھا جب اس کی خلافت بنی ہے ملاحظہ فرمائیے طبقات القبرال ابن سعد المجلد الثالث چاپدار سعدر بیروت صفحہ نمبر ایک سو چھوڑا سی دیکھو لَمَّ اسْتُخْلِفَ عَبُوبَاکر جب عبوباکر خلیفہ بنا اَصْبَحَ غَادِيًا إِلَى السُّقْ صبح وہ بازار کی طرف چل پڑا ہے ابھی بیعت ہوئی اگلے صبح صبح بازار کی طرف اچھا کس حالت میں وَعَلَى رَقِبَتِي أَثْوَابٌ یَتَّجِرُوْبِا اس نے کاندے پہ کیا رکھا ہے کپڑے پرانے زمانے میں پاکستان گاؤں وغیرہ یہ لوگ آتے تھے کپڑے بیجنے کے لئے وہ کپڑا ہوتا ہے پس سر پہ رکھا ہوئے وہ پتان وغیرہ آتے ہیں کپڑے بیج رہے ہیں اس کے پاس تورے سے کپڑے ہوتے ہیں اسی کو بیجنے کے لئے گاؤں گر گر جاتے ہیں کپڑا خرید لو اس کے پاس کپڑے ادھر رکھیں تو وہ در جا رہے ہیں اس کو بیجنے کے لئے عمر اس سے ملے ابو عبیدہ اس سے ملے این توری یا خلیفہ آپ کو خلافت دیئے کہاں جا رہے کپڑے سر پہ یہ کیا حالت ہے یہ تمہاری کہاں جا رہے کہاں کہ اس سوخ اس نے کہا بازار تصنع ماذا وقد ولیت عمر المسلمین انہوں نے کہا یہ کیا حالت ہے تمہاری تو تو خلیفہ بن چکا ہے ابھی کل آپ کو وحد بیعت ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے کپڑے پر رکھے کہ میں بازار میں کپڑے بیجنے جا رہا ہوں اس نے کہا کہ میں گھر کا خرچہ کیسے چلے گا گھر کا خرچہ کیسے چلے گا تو یہ تو مجبوری ہے یہ تو کپڑے تو میں نے بیجنے عمر نے کہا جاؤ چھوڑ دو آجو آجو ہم آپ کو تنخواب کے لئے رکھتے ہیں تو اس کے ابو بکر ان کے پاس چلا ہے ابو بکر چلا ہے ابو عبیدہ جرح اور عمر کے ساتھ تو اس کے لئے ہر روز ایک دنبہ ایک دنبے کا نصف آدھا دنبہ آدھا دنبہ اس کے لئے اس کی طرح آدھی ابو بکر کی دنبہ زبا کرتے تھے آدھا عمر شاہر لے کے جاتا ہوگا آدھا جو ہے ابو بکر کو دیتے تھے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جگڑا کیا کہ دنبے کا جو سر ہے سری پایال کہتے ہیں پاکستان اس کا سوپ بناتے ہیں دنبے کا جو سر ہے اور دنبے کا جو پیٹ میں جو جگر دل وغیرہ یہ آپ کو نہیں ملے ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ انہوں نے جو ماں کسو ہو یعنی اس کے ساتھ جگڑا کیا ابو عبیدہ کہہ رہا ہے مجھے سر دے دو وہ کہہ رہے نہیں یہ آپ کو نہیں ملے گئے تو یہ حالت تھی اس کی ٹھیک ہے نا یہ اس کی حالت تھی بھئی پھر روایات اس میں کئی ایک ہیں لما استخلف ابو بکر جعلو لہو الفین فس قال زیدونی فئنن لی عیالا وقد شغلتمونی عنی تجارہ ابو بکر کی جب خلافت بنیا تو پھر اس کو دو ہزار کی تنخواہ ان لوگوں نے رکھ دو ہزار درہم یا دینار جو بھی تھا وہ بہت پیسہ ہوتا ہے بہت زیادہ پیسہ ہے دو ہزار اس نے کہا نہیں نہیں مجھے دے تو میں تو بازار میں کپڑے جا کے بیچتا تھا مجھے زیادہ دے تو تم نے مجھے منع کر دیا اس کام سے پھر اس کو ڈائی ازار بنا دیا راوی کہتا ہے یا ڈائی ازار تھا اس کو تین ازار بنا دیا یا دو ازار تھا اس کو ڈائی ازار بنا دیا تو یہ ایسے لوگ تھے بھئی جی جناب سلام علیکم بات کرو بھائی ہو بھائی آپ کو ایک دفعہ ڈائی دے آپ کا کال دے لیا دوبارہ کیوں کال کیا probabilities اسلام علیکم آپ کا ایک دفعہ کال دے لیا دوبارہ کیوں کال کیا آپ نے میری کال بھڑ گیا میرے کال ڈالا بھڑ گیا بس کافی ہے بہت نے سوال کیا اس دفعہ تھا دوسروں کو بھی باری ددو نا آپ کے اپریٹر کو سناتے ہونکہ قانی کے ڈراپ ہو گیا ہے آپ کا کال بہتمكن آپ نے بات کیoline سلام